ارے ساکر بھائی یہ کچھرا یہاں کیوں پھیکا ڈس بین میں کیوں نہیں پھیکا اتنا ٹائم کس کے پاس ہے سب یہیں پھینکتے ہیں میں نے بھی یہیں پھینکتے ہیں تو آپ بھی وہی ٹرینڈ فولو کرو گے کیا بکرا کاٹا ہے گوش چھوٹا چھوٹا کرنا ہے پھر لوگوں گھر میں جا کے پانے اچھا اس کا مطلب آپ نے قربانی کی ہے تو اس قربانی سے کیا سیکھے اگر یہ کچھرا آپ یہاں پھیکو گے تو اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا بیماریاں پھیلیں گی اور اچھا مسلمان وہی ہے جو لوگوں کی پرواف کریں ہاں یار گلتی ہوئی سفائی نشت ایمان ہے اسلام علیکم بھائی جن قربانی کا بکرا وہ کاٹنا ہے ہاں نہ کاٹیں گے ہم کسائیوں کو اور کام کیا ہے اچھا ٹائم ہے آپ کے پاس ٹائم تو ہے لیکن یہ بتاہیے جانا کھا ہے بس یہیں پہ میرا گھر ہے وہیں جا کے کرنی قربانی یہ کر دوں گا چلیے بھی ہاں بھائی کتنے ہوئے جی دوستوں ہوئے ہیں یہ لے میرے بھائی میرے تو صرف دوستوں ہوئے ہیں یہ تو زیادہ ہیں کوئی بات نہیں عید کا دین ہے جی شکریہ ارے سنیے یہ آپ کا حصہ جی میربانی آپ کی اگر تم دعا کرو دیڑی لگ جہن میں آتے ہوئے تمہارے لئے گوشت بھی لے آئے گا صرف عید میں قربانی کرنا نہیں کسی کی مدد کرنا بھی سواب ہے ارے اسلام علیکم مبارک کیا حال ہے کیسے ہو اور قربانی ہو گئی ہاں یار قربانی ہو گئی بس بکرا ویرا کاٹ کے پورا فریج میں متروس کر دیا ہے یہ ایک سال کا سٹاک ہے پورس نو تمہاری ہوگی قربانی ہاں قربانی تو ہو گئی لیکن اب بھی کچھ باقی ہے کیا مطلب بکرا کاٹ تھی ہے ابھی کیا باقی ہے ارے چلیے تو اچھا چلیے ایک منت عید مبارک یہ قربانی کا گوشت آپ لے ہیں جی شکریہ میرے بھائی قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بکرے کو زبا کرو بلکہ اپنے آس پڑوس کا بھی خیال رکھو اور قربانی کا گوشت تقسیم کرو دل کی گہرائیوں سے سبھی کو عید مبارک اسلام علیکم ارے والیکم اسلام قربانی کا بکرا لے لیا ہاں ہاں یار الحمدللہ ہاں تو کتنے گلیا یہ بارہ سو کا پڑا یار زیادہ مینگلی لے لیا ارے نہیں یار ہلو ہاں میں کرتا ہوں ہاں میں کال کرتا ہوں آپ کو آپ نے بھی نیا فون لے لیا ہاں یار نیا فون لیا کتنے کا بڑا یار پانچ ہزار کے لیا یہ مہنگا نہیں ہے میرے بھائی جب بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہوتی ہے تو ہمیں بہت مہنگا لگتا ہے لیکن جب اپنے خواہشات کی ہوتی ہے تو ہمیں لاکھوں روپے بھی کچھ نہیں لگتے ہماری طرف سے سب کو عید الادھا مبارک ہو